موسیقی کرنسی یورو ہے اور یہاں کا ایک یورو انڈیا کے ستتر روپےوں کے برابر ہے دوستو بیل جیم تیس ہجار چھے سو اٹھاسی سکیر کلومیٹر میں فیلا ہوا ہے اور یہاں کی جن سنکھیا ایک کروڑ چودہ لاکھ بیس ہجار کے آس پاس ہے دوستو بیل جیم دنیا کا ایک مطر ایسا دیش ہے یہاں پر پچپن پرتیشت منتری عورتیں ہوتی ہیں دوستو بیل جیم کا نام ان دیشوں میں آتا ہے یہاں سب سے چوکلیٹ کی اتنی ماطرہ ہے کہ یہاں کے ہر ناغری کو 22 کلو چوکلیٹ دی جا سکتی ہے دوستو بیل جیم میں اتنے ٹائپ کی ویر بنائی جاتی ہے کہ ایک انسان اگر ہر روج ایک ٹائپ کی ویر بھی پیئے تو بھی اسے ساری ٹائپ کی ویر پینے میں چار سال سے بھی ادھک کا سمیان لگ سکتا ہے اور دوستو یہاں کے ایک ریسٹورنٹ میں سترہ سو سے بھی ادھک ٹائپ کی ویر بیٹی جاتی ہے دوستو یہاں کی کیمپینڈر سٹی برسرس میں ریسٹورنٹ کی ماطرہ اتنی ادھک ہے کہ یہاں پر ہر ایک سکیر کلومیٹر پر سو سے بھی ادھک ریسٹورنٹ موجود ہیں دوستو بیل جیم دیش میں بہت سے چترکار ہیں اور بیل جیم دنیا کا پہلا ایسا دیش تھا جس نے پندرہ سو ستاون میں آئل پینٹنگ کا وشکار کیا تھا دوستو بیل جیم کے قانون کے انسار یہاں پر ہر کسی کو 18 سال تک سٹڈی کرنا کمپرسری ہے اور دوستو بیل جیم کی سڑکوں کو پوری دنیا میں بیسٹ مانا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر سڑکوں کا لائٹنگ سسٹم اتنا زیادہ اچھا ہے کہ یہاں کی سڑکوں کو سپیس سے بھی دیکھا جا سکتا ہے دوستو بیل جیم میں ہیروں کی پولیشنگ کا کام بہت بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے اور پوری دنیا کے 84 پرتشت ہیرے اس چھوٹے سے دیش میں کٹنگ اور پولیشنگ کے لیے آتے ہیں دوستو دنیا کے کسی بھی دیش کے مقابلے پر سکیر کلومیٹر کے حساب سے سب سے زیادہ محل بیل جیم دیش میں موجود ہے اور یہاں کے ہر بیلیٹ میں آستن دو محل بنے ہوئے ہیں اور دوستو آج کے دن بھی بیل جیم میں تین ہزار سے بھی ادھک محل موجود ہیں دوستو امریکہ کے پہلے پرمانو بم جسے ہیروشیما اور ناگسا کی پر گرایا گیا تھا اسے بنانے کے لیے یورینیم بیل جیم دیش نے ہی دیا تھا تو دوستو یہ تھی بیل جیم دیش کی بارے میں کچھ مجھے دار جانکاری اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں اور ایسی ہی ویڈیوز اور پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل ایکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن سبسے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو